اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اران پاکستان گیس پائپلائن کے حوالے سے اور اس کے فیچر پروسپیکٹس کے حوالے سے سر اس پہ آپ بریف ایکسپلینر دیجئے گا کہ پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کی کیا ڈیمانڈ اور کیا سپلائے ہے اچھا دیکھیں ہم ساری گیس کی بات کرتے ہیں نیچرل گیس کی کیونکہ اوورال تو پھر بریف نہیں رہے گا تو جو پاکستان کا پرائیمیری انرجی مکس ہے اس میں نیچرل گیس کا جو کونٹیبیوشن ہے وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ ہے which means what? which means کہ نیچرل گیس is a very important resource for پاکستان in terms of energy electricity بھی بنتی ہے industry کو بھی use ہوتی ہے household کا بھی استعمال ہے ان سب کے لئے اس کے ساتھ ساتھ جو وریسم بات ہے وہ یہ ہے کہ تیس پرسنٹ ہماری جو گیس کا use ہے of the total gas use that is imported اسی طرح 85% of the oil is imported 20% of the coal is imported 40-50% of LPG is imported ابھی recently ہم نے 18 ماہ highest LNG کی import کی ہے جو کہ آگے expected ہے اور زیادہ ہوگی پاکستان میں جو گیس کی demand ہے وہ around 6.6 billion cubic feet ہے BCF اور جو ہماری domestic production ہے وہ ابھی کوئی 3.5 سے 4 کے درمیان ہے لیکن expected ہے آگے کہ supply جو demand ہے ہماری وہ 7 پر پہنچے گی اور جو production ہے domestic وہ it will fall below 2 billion cubic feet اس وجہ سے جو ہماری import ہوگی وہ اب کے لیول سے 3 گناہ 3 times زیادہ کرنی پڑے گی to meet that energy demand کیونکہ population تو بڑھتی جا رہی ہے اب اس میں positive بھی ہے negative negative یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہر سال 7% annual decline آیا ہے ہماری gas production میں پہلے بھی اس چیز پہ بات ہو چکی ہے کہ ہماری oil and gas production پچھلے کچھ سالوں سے ویسے گر رہی ہے اگر آپ different reports دیکھیں تو اگلے 7 سے 12 سال کے اندر oil and gas دونوں کے reserves بھی ختم ہو جائیں پاکستان کے پاس total 235 trillion cubic feet کے reserves ہیں which is a lot لیکن reserves میں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ reserves ہوتے ہیں جو proven reserves ہوتے ہیں کچھ reserves ایسے ہوتے ہیں جو proven بھی ہوتے ہیں اور وہ given the current value of that product which is gas in this case and given the current technology وہ recoverable بھی ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی recently بلکہ جو SIFC ہے اور ہمارے revenues چل رہی ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے پاکستان نے international investors سے appeal کیا ہے کہ around 30 billion dollars invest کریں oil and gas sector میں اس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو 235 trillion billion cubic feet gas بتائی ہے اس کے 10% تک reserves ہم recover کر سکتے ہیں یہ کرنے سے 165 billion dollars تک کی proceedings ہو سکتی ہیں مطلب ہے کہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اگر یہ آج ہے 30 Arab dollar اگر ہمیں مل جائیں تو that is a big question تو یہ پوری کی پوری overall gas کی situation ہے جہاں demand زیادہ ہو رہی ہے supply کم ہو رہی ہے hence we have seen کہ ہمارے gas کے bills بھی اب کچھ ہزاروں کے اندر آنے لگے اور آگے unfortunately اگر ایسے رہا تو پھر یہ 50, 60, 70, 80,000 تک بھی پہن سکتے ہیں تو سر considering this factor بڑا turmoil کی situation جی ہے اب ایران پاکستان گیس پائپلائن کا ایک اچھا initiative 2013 ملیا گیا تھا بڑا ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص development نہیں کی گئی اور recent بھی اگر آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر جب development کرنا شروع ہوئے تو US کی طرف سے sanctions کے جو ہے وہ خوف آگیا پاکستان کے لئے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس پائپلائن کو continue کرنا پاکستان کے لئے ایک possible option ہے اگر possible option ہے تو اس کو کیسے اس کو لے کر چل سکتا ہے بلکہ مجھے یہ انٹریسٹنگ question اور اس کی implications بھی کافی ہوں گی بٹ یہ question میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے نزدیک what do you think جو current happening ریسنٹلی جس طرح نیوز بتاتی ہمیں تو پاکستان کے اندر ایران پاکستان گیس پائپلائن کا جو پچھلے مہینے سے شروع ہوا تھا ہماری جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے لازد پہ جاتے ہوئے ایٹی کلومیٹرز کے لئے اپروول بھی دے دیا تھا کیونکہ پاکستان کے اندر سے وہ انیشئیٹ ہونا ضروری ہے بہکس ایران نے اپنا جو سائیڈ ہے وہ کمپلیٹ کر لیا اب اس کے بعد پاکستان ایران پاکستان گیس پائپلائن بٹ وہاں سے یو ایس کے سنکشنز کا اشوار ہے یونائیٹڈ سٹیٹس کا جو فارن آفیس ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اس کام کو سٹارٹ کیا تو پاکستان کے اوپر بھاری سنکشنز لگیں اس بات کے اوپر اس کو آپ ریبرٹ کہہ لیں یا پاکستان کے پائم منسٹر صاحب نے وہ یہ کہہ رہے ہیں بسیکلی کہ ہم ویویرز جو ہیں وہ ان سے لیں گے ہم جو ہیں ان سے آپ یوں سمجھ لیں کے ایک قسم کی جو ہے وہ allow اگر ہمیں کریں گے تو ہم اس کو سٹارٹ کر پائیں گے بکیس پاکستان is not in the condition کہ وہ سنکشنز برداشت کر سکتے اور اگر پاکستان یہ چیز سٹارٹ نہیں کرتا تو پاکستان کے اوپر اٹھارہ بلین ڈالر کا پینلٹی لگنی تھی اور فیل وقت بھی دیکھا جائے تو ایران نے ایکسٹینڈ کر کے اس پینلٹی کو اکٹوبر تک کر لیا اور ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ کام جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے لازٹ یور اکٹوبر کے اندر ایک ٹریڈ بائیلیٹرل ٹریڈ ایکریمنٹ سائن کیا تھا فور اراؤن فائی بلیون ڈالر اب ان سارے چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا بھی فائدہ ہو کیونکہ اگر ایران پاکستان گیس پائی فنکشنل ہو جاتی ہے تو اس سے ایران کو بھی فائدہ ہے ایران کبھی رابی جنریٹ ہوگا اور اس سے پاکستان کو ڈبل فائدہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ویسے ہی ہمارے پاس انرجی اور گیس دیفیسٹ ہے ایران ویسے ایک ایک ساری عوام کو تقریبا اس چیز کا انداز ہے تو لہذا یہ چیزیں بہت ضرور ہیں ایران تو پاکستان کے لئے جو دوسرے پاتھویز ہیں قطر ہے یا رشیہ ہے تو کیا ان ایوینیوز کو پاکستان چاہے گا ایک پاکستان کے لئے یہ زیادہ ایک پرگمیٹک سولیشن بنے گا اپنے اس ٹرمائل کو ٹھیک پرگمیٹک تو نہیں کیونکہ ہر کسی بھی پروجیک کے ساتھ ڈیپلومیٹک کسٹ ہوتی ہے بڑی زیادہ آپ کو نیویگیٹ کرنا پڑتے چیزوں کو جس طرح ایران کے لئے کرنا پڑے گا سیملیر تھنگ ہیپنڈ رشیان آئل اس ہم نے بلکے ویڈیو بھی بنایا تھا کہ کیوں نہیں ہم کر سکیں گے اس پہ ٹیکنیکل ریزن ایک ڈیپلومیٹک ریزن بھی تھا اے ایم diagonal ایک پاکستان کو سب سے بڑا الیٹرنیٹیو ہے apart from ایران وہ ہے چائنہ کا دیکھیں چائنہ سب سے پہلے تو شیئر دوسرا چائنہ کے ساتھ آپ نہیں بھی اس China does not care about the sanctions اور اس کی economy self-sufficient ہے تو instead of directly buying things from Iran directly buying things from Russia اور آپ کو sanctions ملے آپ China کے through اس کو process کر رہے ہیں اس کا ایک technical فائدہ یہ بھی ہے کہ crude oil اس میں لے کے یا natural gas کو ایک خام حالت میں لینے کے بجائے آپ ان سے refined products لے سکتے ہیں and which can work to the betterment of everyone بتا نہیں ہم کیوں نہیں کرتے یہ probably کوئی ایسے factors ہوں گے جو مجھے نہیں بتا but I think this is the best way دوسرا East Africa, Mozambique ہے, دوسری countries ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں اگر maritime network ہمارا اچھا ہو اسی طرح Australia, US, US دنیا کے سب سے بڑا largest LNG provider بن گئے اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں تو یہ سب اور options ہیں ہمارے پاس so I think we should not only look or fixate on one option we should also look across the whole spectrum تو viewers میرے خیال میں آج جو ہے آپ کے لیے ایک proper explainer آپ کے لیے provide ہو چکا ہے کہ ایران پاکستان gas pipeline صرف ایک واحد option نہیں پاکستان کے لیے اور بھی avenues ہیں جو کہ ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں but considering geopolitical contiguity considering the geopolitics of the region پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا solution بھی بن سکتا ہے to counter its energy turmoil مدیو Manuel مدیو جب پاکستان پاکستان طور پاکستان موسیقی